بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم پیار کر کے ہم بہت بچتا ہے پیار کر کے ہم بہت پچھتائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم جانے کے بعد تیری یاد آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم جانے کے بعد تیری یاد آئی اور تمام وہ اچھی باتیں بھی یاد آئیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر تعریفوں کے پل باندیے جاتے ہیں اللہ اکبر وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی جب تک جیتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں مرے تھے جن کے لیے رہے وہ وضو کرتے اور پڑھا جنازہ غیروں نے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے جو ہیں وہ دیس پر دیس ہوتے ہیں اور ادھر جگر چلنے اور دل گھبرا رہا ہے محبت کا جنازہ جا رہا ہے مرے تھے جن کے لیے رہے وہ وضو کرتے اور پڑھا جنازہ غیروں نے تو خیال کرنا ہے کہ جن سے محبت کی جائے ان کی خوشی اور غمی میں شامل ہونا ہے فاصلے مانے نہیں رکھتے اصل تو دل ہوتا ہے دل دریا سمندروں ڈوں گے کون دلاندیاں جانے ہو نماز کے بارے میں کل بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ نماز سے کیا سیکھا جائے نماز کے اندر ٹوٹل تعریف ہوتی ہے اسی لیے ہمارا سلسلہ جو یہ تعریفی ہے کہ ہم نے سب کی تعریف کرنی ہے اور جب نماز کے اندر جو سیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں دیکھیں بالکل ایسے ہم نے ہاتھ بندے ہوتے ہیں زبان اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے قدم بھی رکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ دل جو اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے تو ایسا ہی کام نماز پڑھنے کے بعد لائف کو ایسا بنانا ہے کہ بس ہاتھ اور پاؤں بندے رہیں زبان اللہ کی تعریف میں لگی رہے دروش شریف پڑھتی رہے یہ بھی ایک سبق ہے نماز سے اکثر آپ نے سنا ہوگا مسجد میں جب نماز جماعت سے شروع ہوتی ہے تو امام کہتے ہیں کندے سے کندہ ملاؤ تاکہ شیطان بیچ میں نہ آ جائے تو بات تو شریعت کی ہے کندے سے کندہ ملانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نماز سے فرصت کر لیں گھر چلے جائیں زندگی میں کہیں شیطان آپ کے درمیان میں آپ کے بہن بھائیوں کے درمیان میں یا میہ بیوی کے درمیان میں کوئی آ نہ جائے شیطان اس لیے وہاں اشارتن بات کی جاتی ہے شیطان تو رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے تو لیکن ٹریننگ ایسے ہی ہوتی ہے انسان کی اصلاح تربیت اور ایک پریکٹیکلٹی یعنی پریکٹیکل کرایا جاتا ہے کہ کندے سے کندہ ملاؤ اب آپ کی باری ہے کہ خواتین اور مرد کندے سے کندہ ملا کر دنیا کو فتح کریں دنیا کو فتح کرنے سے مراد ہمیں زمینوں اور جہدادوں پر قبضہ نہیں کرنا نہ اپنی بیوی جو ہے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوئی ہماری قبضے میں آگی ہے نوکرانی ہے بلکہ اس کو اپنی ملکہ بنا کے رکھنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے اب یہی تو کائنات ہے یہی تو دنیا ہے یہی تو جنت ہے اسے چاہے آپ بنا لیں یا بگاڑ دیں اور بیوی بھی یہی سمجھے کہ یہ جو میاں ہے اسی کی اب اس کے سر پہ ہی تاج رکھنا ہے تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور ساری لائف رکھنا ہے دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کا ہی ہے آپ پتہ نہیں جو لوگ ہیں یہ لائف پارٹنر کو کیا کہتے ہیں لائف پارٹنر یعنی ایک فیملی ہے ہمارے ساتھ بہت پیار کرتی ہے ان کی پتہ نہیں کتنی بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے بھی ہیں سب کی اللہ کے فضل سے شادی ہو گئے ان کی جو کہلیں والدہ مطرمہ ہیں وہ کہتی تھی کہ سارا ہم آپ کو جیتے جی تو نہیں چھوڑیں گے تو ہم اکثر ان سے جیتے جی کا مقصد یہ ہوا نا کہ لائف پارٹنر ہی ہوئے نا اب آپ نے لینا ہے پازیٹیویٹی میں ضروری نہیں ہے کہ شادی کرنے کے بعد ہی لائف پارٹنر بنتے ہیں بھئی دو دوستیں صدا بچپن سے لے کے اند تک یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی دو دوستیں پکے جیسے اب ڈاکٹر ارسلان ہے اور ڈاکٹر کامران ہے دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کا ہی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تو دیکھیں کیسے لگے گا چونکہ فاصلے زیادہ ہیں وہ دونوں یوکے میں رہتے ہیں ہم ادھر پاکستان میں ساتھ کہاں رہیں گے لیکن کلبی طور پر روحانی طور پر ایمانی طور پر تفانی طور پر اور آفا کی طور پر ہاں ساتھ ہیں دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسم کا ہی ہے اے بہارو گوا رہنا اے نظارو گوا رہنا اے نبھانے کیا ہے تھا دو دلوں نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیتے جی آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم نے ان کے جواب میں ان سے کہا کہ ہم تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے یعنی آخرت میں کام تو پیروں کی وہاں ضرورت ہوتی ہے یہ تھے کہ کرنا یہ تھے تو بغیر پیروں والے بھی چل رہے ہوتے ہیں سب ہی چل رہے ہیں ضروری نہیں کہ سب نے بیعت کی ہو بیعت کر لینی چاہیے اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب دو دلوں نے تو ہم نے قیامت کے بعد بھی ساتھ نبھانے کی یعنی اب یہ جو لائف پارٹنر ہے لائف پارٹنر شادی ضروری نہیں ہے اس کے لئے پیر اور مرید بالکل لائف پارٹنر ہیں اور آفٹر لائف پارٹنر بھی ہیں یعنی جب کوئی مشکل میں فسے گا آخرت میں تو یہ پیر صاحب کام آتے ہیں بس شرطے کے ان کا تعلق اللہ سے ہوتا یعنی کسی بھی دفتر میں کسی بھی مندے کا تعلق چاہے چپڑاسی لیول کا تعلق تو ہوتا ہے اس لئے بھی آج جو خاندان ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے بھی قسم کھا لی یعنی ایک نیا مرید بھی ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ نے تو وہ کپ بھیج کر اس کے اوپر لکھ کر پکا تھپا ہی لگا دیا سمجھ لیں آپ نے سٹیمپ پر بھیج دیا کہ دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے اے نظار گوا رہنا تو یہ جو ایک ٹیچر ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ اور آج کی جو فیس بک پر خاتون بیٹھی فیملی بیٹھی ہے چونکہ ان لوگوں نے بھی قسم کھا لیا زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے تو یہ جو زاہد فیملی ہے اللہ والی پارٹی یہ کسرت چالیس پچاس ہزار مرتبہ دروشیف ان کے گھر میں پڑا جاتا ہے کیا کمال کی نورانیت ہوگی ان کے گھر پہ کیا کرم ہوگا فضل ہوگا اور آج وہ کباب بنا لائے ہائے 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 پھر کھیر بنا لائے اور ہم نے تو کہا ہے نا بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے ہلوے بھی کھلائیں گے گبرانہ دیوانوں لائف پارٹنر بھی بنائیں گے تو اب یہ پورا خاندان جو یہاں آج بیٹھا تھا آپ دیکھ رہے تھے یہ زاہد اللہ والی گلی انہوں نے بھی قسم کھا لیا اور ان کے ساتھ جو ایک ٹیچر ہیں جن کا نام شمائلہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے پہلے بھی ویڈیو میں گفتگو کی تھی ان کا سارا لائف کا کیمرہ ہمارے اوپر فوکس ہے اور آج انہوں نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ ہم آپ کے پکے مورید ہوگے اب اگر پاڑی لکھی لیڈی جو ہے وہ اگر پکی مورید ہو جائے تو اور جینے کو کیا چاہیے تم ملے دل کھلے اور جینے کو کیا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ محبت کے جو قصے ہیں یہ چلتے رہیں گے اور سسیپننو جیسے لوگ شیری فرہاد جیسے اور ہی رانجا میں رانجا رانجا کر دی نہیں آپ پہ ہی رانجا ہوئی تو اس طرح کا پیار اللہ سے کرنا ہے کیسے کریں گے جب آزان ہو رہی ہو تو اگر آپ کو اللہ سے پیار ہے پھر تو بریکوں پہ پہن رکھنا چاہیے آزان ہو رہی ہے رکھ جو عدم ہے احترام ہے یہ کیسا پیار ہے اللہ سے پانچ ٹائم آزان ہو رہی ہے موزن بلا رہا ہے اس نے ایک ذمہ داری لیا ہے آپ کو دعوت کی اور آپ لگے جا رہے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے پھر ادھر سے کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشق رسول کی اگر شان دیکھنی ہو بات دیکھنی ہو اللہ کا کرم دیکھنا ہو ان پر جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں گلڈی پردان اور کاری اسلام صاحب کی بیٹی سمینہ پارک صاحبہ کامران ڈاکٹر کامران صاحب طائرہ جی اور رویلہ بیگم جی سمینہ پارک والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو thank you very much بہت شکریہ تشریف لانے کا جوائن کرنے کا اور آپ آتے ہیں تو محبت ہوئی جاتی ہے بس اللہ 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 سب کو ہمت طاقت توفیر اور برداشت عطا فرمائیں ایک دوسروں کا خیال رکھنے والا بنا دیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ ہو واللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الحمد میں تو دیوانی خاجہ کی دیوانی یہ جو پیر صاحب اور مرید ہوتے ہیں ان کا باپ اور بیٹے جیسا رشتہ ہوتا ہے سمجھنا بھی ہے چونکہ دنیا میں بہت زیادہ غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں پھیل رہی ہیں اللہ سے عرض کرتے رہتے ہیں پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ پردہ جو اٹھ گیا تو بھی دکھ لے جائے گا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ صدرہ جو ہیں ہماری بنگلہ دیش میں بیٹی بڑی لادلی اور بڑی پیاری انہوں نے ابھی نومبر کا روزہ بھی سیچڑے کو رکھا ہے اور اب جو روزہ آئے گا وہ یقینا سیکنڈ سیچڑے ہوگا دسمبر میں اور شاید نو تاریخ بنتی ہے ساتھ بنتی ہے دیکھ لینا سیکنڈ سیچڑے ہوگا آئی ویل ری کنفارم انشاءاللہ آپ کو ڈیٹ بتا دوں گا لیکن جتنے بھی دوست بہن بھائی ہمارے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں وہ ان اسٹریکشنز پر فالو کریں ویسے تو ظاہر ہے اگر روزہ کوئی روز بھی رکھ لے جیسے ہم روز ہی رکھتے ہیں روزہ تو لیکن ہم نہیں چاہتے آپ کو مشکل میں ڈالنا بس پینتیسوے دن ایک روزہ آپ نے رکھنا ہے ساری زندگی ایسا ہی کرنا ہے تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ مربانی کریں تو وہ جو اگلے سال کا کلنڈر بنائی دیں اور دیکھیں کہ دسمبر میں روزہ کس تاریخ کو آ رہا تھا کہ آسان ہو جائے گا دوستوں کے لیے میں میند کروں گا ظاہر ہے بناوں گا تو صحیح لیکن آپ بنا دیں گے تو پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ تو بعض چیزیں ایسی ہو رہی ہیں یعنی ہماری طبیعت ایسا چاہتی بھی اور ہم کرتے بھی ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سرے عام کرنا ہے کھلے ڈلے سب کو پتا ہو کہ ہماری طبیعت ہمارا مزاج ہماری ہمارا جو سلسلہ ہے اس کا کیا انداز ہے کیا لیونگ سٹینڈرڈ ہے کیا سٹائلز ہیں سب کھلے ڈلے یعنی پرائیویسی میں ہم جانا ہی نہیں چاہتے پرائیویٹ میں ہم جانا ہی نہیں چاہتے جو کرنا ہے کھلے عام کرنا ہے سب کو پتا ہو کہ صدیقی صاحب کیسی طبیعت کے مالک ہے ان کا کیا کردار ہے ویسے تو دنیا جانتی ہے لیکن آپ کو بھی تو پتا ہونا چاہیے اور کوئی بھی شخص ہم سے پرائیویٹ ہونے کی یا پرسنل ہونے کی کوشش نہ کرے بس یہ ہماری گزارش ہے چونکہ ایک دادا ہے دادا کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے پورا پریوار ہے پورا خاندان ہے چاہے اس میں ہندو اسے کسائی ہم نے تو سب سے پیار کرنا ہے اور اگر جیلیسی جو ہوتی ہے کہ ایک سے پیار کریں تو دوسرا نراز ہوتا ہے یہ تو ایک خاندان میں بھی ہوتا ہے یعنی ایک فیملی ہے اس کے اگر چار بچے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہر ایک چاہتا ہے کہ والدین اس سے زیادہ پیار کریں تو پھر آپ کو خود محنت تو کرنی پڑے گی نا دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا تو آپ نے دعا کرتی رہنے ہیں دعا تو لگتی ہے نا جیسے وہ ہماری بیٹی ہے نا کاری اسلام صاحب کی بیٹی وہ دعائیں کرتی ہے تو دیکھیں ہم بچے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بس بچا کے رکھے بس چونکہ بچے رہے تو کوئی بات کریں گے نا اور اب چونکہ لائف پارٹنرز جو ہیں اور آفٹر لائف پارٹنر یہ بڑھتے جا رہے ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور سوال بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں تو آپ تو جہاں بھی جائیں گے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ لائف پارٹنر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ قدم سے قدم ملاو سائے کی طرح ساتھ رہنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام سائے کی مانین ساتھ رہتے تھے جان میں چھاور کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسے ہی پیار کرنے والا محبت کرنے والا مرنے مٹنے والا ملا دے لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جن نماز نہیں پڑی جاتی اور آپ دعا کریں ہم سوچتے تو رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کریں کیسے دعا کریں دیکھو دعا اس کام کے لئے کرنا چاہیے جو انسان نہیں کر سکتے اب چلو یہ بھی معاملہ کلیر کر دیں کہ جو کام انسان نہیں کر سکتے ایون جن نات بھی نہیں کر سکتے دنیا کے بادشاہ بھی نہیں کر سکتے تو بات دعا تک آتی ہے کہ آپ دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تھینکیو بیٹا ای لاب یو ویری مچ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو جو حضرت حضرت باہدین ذکریہ رحمت اللہ لے ملتان شریف ان کے پاس بھی ایک وقت آیا تو لوگ آئے کہ دعا کی تھی آپ نے فرمایا آپ دعاوں کا ٹائم نہیں ہے مال و دولت لے کر آؤ سب کچھ لیا اور لٹا دو اللہ کے رستے میں ایک ہی رستہ ہے یہ پتہ نہیں سالوں پیچھے کی بات آپ کو بتا رہو اگر اس دور میں ایسا تھا کہ لوگ مال و دولت کے لیے عزت جان دولت سب لوٹ لیتے تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ سائنس اور ٹکنالوجی نے آ کر اس کام کو رکا ہوگا مزید سپورٹ پن پل کی خبر موبائل ہیک ہو رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں دوسرے چوروں ڈھکوں چکوں کو سب پتا ہے کہ ویر آر یو این ویٹ آر یو بچنا اے دیوانوں کہ ہم آ گئے یہ جو نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں ان سے گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ کاموں کے لیے دعا نہ کرائیں ہمت کریں اور یہ بتائیں کہ ہم سے پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی آپ ملے دل کھلے اور نماز پڑھنے کو اور کیا چاہیے یہ آپ کو سہولت دے سکتے ہیں بلکل اسی طرح کہ جیسے آپ نے کسی کے پیسے دینے آئے صبح نہیں دے سکے تو شام کو دے دیں شام کو نہیں دے سکے تو اگلے دن دے دیں پیسے تو دینے پڑھیں گے بلکل یہ جتنے فرائض ہیں اسلام کے اندر ڈیوٹیز اس کو ہم ڈیوٹی کہتے ہیں فرس کو مست ہے ٹو فالو مست ٹو او بے نماز پڑھنی ہے ہوتا یہ ہی ہے کہ چونکہ رات کو جب آپ سویں گے ہی تین بجے اٹھیں گے کب نماز فجر کی کیسے پڑھیں گے اور تو آپ کو ایک سہولت دے رہا ہوں جب تک آپ کہ جب بھی آپ اٹھیں فرض کرلو آپ دن میں گیارہ بجے اٹھیں نہایا دویا فیٹ ہوئے پہلے نماز فجر سنتیں بھی پڑھنی ہے اور فرض بھی پڑھنے اور یہ عدا جو ہے یعنی نماز کی عدائیگی کو عدا سمجھنا ہے دل لگانا ہے کہ یا اللہ میں کمزور انسان ہوں میں سوتا ہی لیٹ ہوں میں اٹھیں نہیں سکتا میرے وجود میں پاور نئی انرجی آپ کرم کر دیجئے میری نماز قبول فرما لیجئے اور مجھے توفیق دیجئے کہ میں اپنے ٹائم پر تو انشاءاللہ ایک انرجی ہوگی ایک پاور ہوگی اور اسی حوالے سے ایک بات بتا کر چلتے ہیں ہمارے پیر صاحب سے بھی کسی دوست نے کہا کہ حضور میں نماز کے لیے صبح نہیں اٹھ سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہم آکے اٹھا دیں گے کوئی بات نہیں ہے اب وہ یہ سمجھا کہ شاید سرکار پاک مزاک کر رہے ہیں جب وہ رات کو جا کے گھر سوئے اور صبح فجر ہوئی آپ سرکار وہاں پہنچے ہوئے تھے اس کی چرپائی پر اور اس کو ہلاتے اٹھاتے کہ اٹھو نماز پڑھ لو تو وہ اس کو دوسری کروٹ لے لیتا آپ دوسری طرف جا کے اٹھاتے اور وہ اس کو مزاک سمجھ رہا ہے یا خواب سمجھ رہا ہے اور ہمارے پیر صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے اس کو اٹھا رہے ہیں اور جو ہی وہ اٹھ کر بیٹھا ہے آپ سرکار غائب ہو گئے تو اللہ والوں کی شانوں کو سمجھنا ہے بات کو سمجھنا ہے اور بات کو لینا ہے تو وہ تین چار دن وہ دوست فرماتے کہ آپ سرکار روز آنا فجر پہ آتے مجھے اٹھاتے نماز پڑھاتے غائب ہو جاتے تو اگر آپ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی بیٹا تو انڈیا کوئی دور نہیں ہے دو قدم کی بات ہے ہم آ جائیں گے پھر اٹھانے لگ جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی مدد آپ ہی کر لیں چونکہ ہم نے بھی تو دیکھو نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ تو شان ہمارے پیر صاحب کیا کہ وہ اپنے دوستوں کا اتنا خیال رکھتے اتنی ہمت کرتے لیکن اگر آپ خود ہی دس بجے اٹھیں نو بجے جب بھی اٹھیں پہلے نماز فرض کر لیں سارا دن بیزی ہیں ٹریبلنگ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں رات کو ساری نمازیں پڑھ لیں ادھار تو ادھار ہی ہوتا ہے اس کو نبھانا پڑے گا اور نماز ہی سب کچھ ہے پیدا ہی آپ نماز کے لئے کیے گئے یہ کوئی کھیلنے کے لئے تو نہیں آئے تھے کرکٹ کھیلنا فربال کھیلنا کیرم بورٹ کھیلنا لڈو کھیلنا اس کے لئے تو ہم نہیں آئے تھے ہم تو آئے نماز پڑھنے تھے اور نماز کی جو اصل ہے اس کو لینا ہے یعنی ہم بھی بڑے پکے نماز ہی کوئی نماز نہیں چھوڑتے بچپن سے نہ روزہ چھوڑتے یہ ادا یہ ناز یہ انداز آپ کا دیرے دیرے پیار کا بہانہ بن گیا تو سولہ دسمبر ہوگی روزہ جس دن آپ نے رکھنا ہے تو یہ جو صدرہ ہے بچاری بینگلہ دیش اور شبانہ انڈیا میں ان کی والدہ موترماش ناز آپ سب نے دعا کرنیے کہ جتنے ہمارے دوست ہیں وہ سب جسمانی طور پر ایمانی طور پر روانی طور پر فٹ رہے اچھے سے اچھا کانگ کریں اور بڑا گوشت ہے چونکہ ہم پسند نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے پیر سب پسند نہیں کرتے تو اب آپ کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بڑا گوشت ہم نے نہیں کھانا اور نہ کھلانا بھی نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے ایک دوست نے یہ ہمیں کہا بھی کہ سرکار آپ جب تشریف لائیں گے آپ کے لیے چھوٹا بنا لیں گے تو جو مہمان ہوں گے ان کے لیے بڑا کر لیں گے تو ہم نے ہاتھ جوڑے کہ ایسی محبت سے ہم باز آئے ہم جو چیز خود اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے دوستوں کے لیے پسند کرتے ہیں اب آپ نے بھی ایسے کرنا پڑے گا یا تو ہمیں بلائیں نہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ دال پکا لیں سبزی پکا لیں کچھ بھی جو بھی لیکن اگر گوشت کی طرف مائل ہونا ہے تو پھر چھوٹا ہی چلے گا اس لیے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں چھوٹی بات کرتے ہیں چھوٹا گوشت کھاتے ہیں اور اب چونکہ چکن کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے خاص طور پر وہ جو شیور آ رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو خوراک کھاتے ہیں وہ سور کی جو خوراک ہوتی ہے وہ یہ کھا کے تو بڑے ہوتے ہیں تو آپ تو سمجھ لیں وہی کھا رہے ہیں شیور جو ہے تو دیسی اللہ کے فضل سے ہمیں ملنے لگ گیا آیا ہے ہمارے بس قسمت کی باتیں نہ ساری اللہ 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 اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو آپ سب کو خوش بھی رکھنا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی آئے جو بھی گاڑی میں بیٹھے جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چونکہ اس پیلنگ بھی میں آپ کو پتہ کا اتنا پڑا لکھ رہا نہیں ہوں لیکن یہ گپتہ صاحب ہیں ودیت گپتہ صاحب انہوں نے بھی ہائے کیا ہے تو ہم بھی ہائے کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ بس جس مذہب پہ لگے ہو جس طریقے سے جیتے ہو جیتے رہو خوش رہنا ایک کام ہے بس پیچھے مڑ کے ہم نے نہیں دیکھنا آگئی دیکھنا چل سو چل کی دنیا ہے کل جو غلطیاں کی آج نہیں کرنی پیار محبت سے جینا ہے کسی ایسے لڑاکو فرقے میں نہیں جانا جو جدل کو بھی عبادت سمجھتے ہیں ہم تو صرف پیار کرنے آئے بس اللہ 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 میں تو دیوانی خواجہ کی دیوانی کچھ لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے مشکل 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 یعنی انہوں نے ساری زندگی میں سکون نام کی چیز دیکھی ہی نہیں اگر وہ ہم سے مل لیں تو میرمانی ہے دیکھتے ہیں سکون آتا ہے نہیں آتا ہے ہمارے پاس چونکہ ہم نے مال و دولت ہی کٹھا نہیں کیا کوئی چیز ہی کٹی نہیں کیا کچھ بھی نہیں دنیا داری لیکن سکون کی دولت سے مالا مال ہے جو بیٹھے گا اسے بھی سکون ملے گا شرط یہ ہے کہ وہ سکون سے بیٹھے اگر سکون سے نہیں بیٹھے گا آرام سے نہیں بیٹھے گا تو آرام کہاں سے آئے گا سکون کہاں سے ملے گا تو اسپطال تو کھوڑیں گے انشاءاللہ بہت جلدی اللہ کے فضل سے اور دو دلوں نے زندگی بھر اب دو دل نہیں رہے اب یہ تو بات لاکھوں میں پہنچ چکی ہے سب کو برداشت کرنا ایک پریوار ہے ہمارا ایک خاندان ہے ہم دادا جی ہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں بس خوش رہنے کے لیے جیسے بچے نہیں کرتے ہیں پکنک پہ گئے باغ میں گئے کسی نے گوڑے کی سواری کی کسی نے فٹبال سے کھیلا کسی نے کچھ کیا بس آپ اس دنیا میں ایسے ہی رہیں خوش رہ کریں کھیلیں کودیں forget everything ہو ہی جانا ہے سب ٹھیک ہو جانا ہے سب کی شادیاں ہو جائیں گی اور اللہ 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 تو بیٹا کاری صاحب کی بیٹی آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے پوری امت کے لیے کرنی ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کرنی ہے کہ اللہ سبحانوہ تعالیٰ پوری دنیا کو ایک اور نیک بنا دیں اور سب کے سب جوڑے جو ہیں وہ سلامت رہیں اور جن کے جوڑے نہیں بنیں جوڑے بن جائیں چونکہ شادی کے بغیر بھی کوئی لائف تو نہیں ہوتی نا ہم تو بغیر شادی کے لائف پارٹنر بناے جا رہے ہیں نا دھڑا دھڑ اللہ اکبر اب بات کو سمجھنا بھی ہے بس لائف پارٹنر کیا آفٹر لائف پارٹنر انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہم کٹھے ہی ہوں گے اور اللہ کے فضل سے جو شخص بھی جنت میں چلا جائے گا وہ اپنے پیاروں کو جب یاد کرے گا تو ایک ٹی وی کی سکرین چلے گی فوراں دکھا دیا جائے گا کہ آپ کے پیارے کہاں بیٹھے ہیں اور اگر وہ جنتی چاہے گا کہ یہ ہمارے پاس آ جائیں اللہ جنتی کی کیا شان ہوگی اور یہ دنیا بھی جنت کا گہوارہ ہم نے بنانا ہے سکون کی دنیا بنانی ہے امن لے کر آنا ہے وہ جو سو سو سال پچاس پچال سال سے موروسی بیماریاں لے کے چل رہے ہیں ہم نے ان کو ختم کرنا ہے بریک لگانی ہے نو مور موروسی بیماری نہ ہو یہ چونکہ سب جنات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹریول کرتے رہتے ہیں ایک مر گیا دوسرے کو پکڑ لیا ایک ہی گھر میں طوفان میں چایا ہوتا ہے اب ہم چاہتے تھے کہ بس امن پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے اللہ 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 تو یہ جو ٹیچر ہے نا اب شمائلہ ہمارے ساتھ گھومتی ہیں ہم نے تو ویسے ان کا نام رکھا تھا دیوانی چونکہ ہم جہاں جاتے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی جایا کریں گے اور آپ کا خیال رکھا کریں گے آپ کے کام آیا کریں گے تو ہمیں تو آپ جانتے ہیں نا ہم یہ تو نہیں دیکھتے کون لڑکی کون لڑکا ہم تو یہ دیکھتے کہ کام کون کرے گا تو جو بھی کام کرے گا وہی تو کمی کہلاتا ہے نا تو ہم تو کام کرنے آئے دنیا میں صفائی کرنے سینیٹیشن بس اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے کل ہماری بیٹی نے اور ہم نے مل کر اپنے یہ جو سٹوڈیو ہے اس کی ایک ایک دراز سے یعنی وہ جو صوفوں کے پیچھے ایسی وہ ویکیوم کلینر لگا کے صاف ستھ رہا تو نہ صرف یہ کہ ہمارا یہ جو سٹوڈیو یہ ہلکہ پھلکا لگ رہا ہے اور چمک رہا ہے ہم خود بھی ہلکے پھلکے ہو گئے اپنے اپنے گھروں میں صفائی کرنی ہے اس لحاظ سے کہ سارے کارپیٹ اندر بار نیچے اوپر کہیں ڈسٹ نظر نہ آئے کہیں کیڑے مکوڑے نہ ہو سب کو ماریں سب کو نکالیں بس وہ سپریہ کریں اور بہت ہی اچھی لائف گزاریں کمرہ چاہے ایک ہی ہو ہونا اپنا چاہیے گھر کی خاطر سو دکھ جیلے گھر تو آخر اپنا ہے اب آپ دوستوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ کس کا گھر اپنا ہے اور کس کا نہیں تاکہ ہم دعا کریں گے تو اللہ فضل کر دے گا سب کے پاس اپنی گاڑی اپنا بزنس اپنے پیسے اپنی زندگی اپنا پریوار اپنا خاندان اور محبت عزت دولت بڑی میں سکون سے بیٹھنا ہے چونکہ شور مکاوے مستی مکاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پشاور والے سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم پشتوں بولنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ان کی یاد آتی ہے تو ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ لوگ نسوار کھاتے ہیں تو اگر وہ چھوڑ دیں مربانی کریں تو وہی پیسے کسی اور کام میں لگ جائیں گے دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام چھوڑنے پڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ السلام تو ڈاکٹر کامران آپ نے یہ بتانا ایک بات جو ہمیں تھوڑی سی پریشان کر رہی ہے حضور پاک صل اللہ علیہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرما دیا کہ حکمِ الٰہی آگیا ہے کہ شراب آج سے پینا بند اور حرام ہے تو گلیوں میں ایسے رول رہی تھی سوری کسی نے بھی اتراز نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے سب نے شراب کے گھڑے اور مٹکے سب توڑ پھوڑ دیئے اب یہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ دوبارہ دنیا میں شراب آئی کیسے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے گا چونکہ میں تو آپ جانتے ہونا ہماری اپروچ تو آپ تک ہی ہے گوگر بھی سیدھی بات تو نہیں کرتا نا آپ نے بتانا ہے کہ یہ دوبارہ کیسے آگئے جب عرب میں یہ سو اوری شرابی ختم ہو گئی ایک آڈر آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے لڑ لے جو تھے سب بغیر اوبجیکشن کے پھر یہ کیسے آگئے تو ظاہر ہے ہمارا کام تو ہے کہ کرپشن کو روکنا ہے اور صفائی تو صفائی ہے پھر صفائی گھر سے شروع کریں گے دل سے شروع کریں گے وجود سے شروع کریں گے یعنی آنے والا جو جمعہ ہے خوب اچھی طرح اپنی صفائی کرنی ہے جمعہ آتا ہی سی لیے چھٹی سی لیے ہوتی ہے یہ جو سیچنڈے سنڈے اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے اپنے وجود کو صاف کیا جائے خوبصورت بنایا جائے پھر دماغ کے اندر سے جتنی بھی علائیں بلائیں بیٹھی ہیں ان کو نکالا جائے فضولیات کو نکالیں اور اگر کام کا بندہ بننا ہے کام کا بندہ اچھا تو یہ فضولیات نکلیں گی کلر چڑے گا کلی ہوگی خوبصورتی آئے گی تو آپ کی قدروں قیمت زیادہ ہو جائے گی تو حیرہ سادیا بہت دیر سے آئے تینکی ویری مچ والیکم السلام ہم نے 31 دسمبر کو انشاءاللہ شیخ اپرا شریف میں ہونا ہے بس جس میں ملنا ہو درباز شیف پہ اس دن آ جائے چاہے وہ ملتان شیف میں رہتے لہور پشور جہاں پہ بھی ہیں سب ایک اور کام کی بات بتانی ہے کہ کل جو ہمارے یعنی کل نہیں پرسو چودہ تاریخ عرص مبارک ہے مائی نورو نسا بیگم صاحبہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اللہ تک پہنچ گئیں اور بڑا کمال ہے آپ کا بڑا کمال ہے بڑی محنت ہے اور بڑی مشکت سے وہ اس مقام پہ پہنچی ہیں ہم سلیوٹ کرتے ہیں پرسو ان کا عرص مبارک ہوگا چودہ نومبر کو ہم نے انشاءاللہ دس بجے وہاں پہنچ جانا ہے جو بھی دوست چاہتے ہوں کہ زندگی میں سکون آجائے علائی بنائیں چھوڑ دیں اور پرسکون زندگی ہیلتی ویلتی سمارٹ لائف ہو وہ وہاں پہنچ جائیں دس بجے چونکہ وہاں سابزادہ رفیق اللہ صاحب جو ہمارے پیرو مرشد کے پیرو مرشد ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً جو بھی آئے گا جھولیاں بھر کے جائے گا اور ویسے تو اسرار احمد صاحب نے کہا کہ ہم رہتے تو دبئی میں ہیں لیکن اس دن ہم آپ کے ساتھ جائیں گے وہاں پر تو جو اس طرح روحانی طور پر بھی جانا چاہے انشاءاللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے لئے دعا گو رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو چشم و چراغ ہیں اب یہ جو لائف پارٹنر ہیں یہ خاندان ہے خاندان لائف پارٹنر بھی لفظ چھوٹا لگتا ہے مجھے ہم نے تو آخرت میں بھی کٹھے ہی رہنا آئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھے رہے چاہے ہمیں جانتے نہیں ہم اللہ سے اب بھی عرض کرتے ہیں ان کو وہاں ہی کٹھے کر دینا ایک نسی سی کمپلیکس ہوگا وہاں پر جنت میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلے لیکن جو لاہور شیف میں رہنے والے فیملیز ہیں اگر وہ یعنی مستقل مشکل میں ہیں وہ ہمارے پیر صاحب حکیم عبد المجید خوکر صاحب ہیں ہمائیوں بزار ہیں ہمائیوں بزار اس میں آپ نے چونکہ ساری زندگی گزاری ہے حکیم عبد المجید خوکر صاحب کسی سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کا آستانہ مبارک آئے ہیں جناح پارک ہے یعنی ہمائیوں بزار کے سامنے جو سٹریٹ جس میں فوڈ سٹریٹ ہی لگتی ہے سب طرف کھانے ہی کھانے ہیں وہاں سے آپ گزر جائیں گے تو مزے مزے کی خوشبو بھی مفت میں مل جائے گی اور سیدھے جائیں گے تو آگے رائٹ اینڈ پر جناح پارک آئے گا لیفٹ پہ سکول ہے سرکاری بہت بڑھا اس سے بھی آگے گزریں گے تو وہ چوک سا بنتا ہے وہاں سے ایک ایسا محلہ سا شروع ہوتا ہے اس میں جائیں گے تو چوتھے پانچویں مکان پر آپ کو رائٹ مسجد مل جائے گی مسجد سے ساتھ ہی پہلا جو گیٹ ہے اس میں انٹر ہوں گے تو سامنے ایک درباز شریف ہے پیر فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی بیک پر ہمارا درباز شریف ہے لیکن اگر درباز شریف کسی وجہ سے بند ہو تالہ لگاؤ تو تالے تو کھلوانے پڑیں گے تو یہ جو کاری فیاض حسین صاحب ہیں یہ امام مسجد ہیں جو فرنٹ پر ہیں ان کے پاس چابی ہوتی ہے اور ان کا گھر جو مسجد کے اوپر ہے تو آپ وہاں سے کھلوالیں چونکہ تالے ہی تو لگے ہوئے ہیں قسمتوں کے آپ نے کھلوانے ہیں اور کوئی شخص اگر وہاں چلا جائے گا تو گزارش بھی کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاتا ہوں کہ نہ تو وہاں کسی کو پیسے دینے آپ نے نہ کسی کو اپنی بات بتانی ہے بس وہاں جانا ہے تو دو کام کرنے ایک تو پھول لے کر جانے جو وہاں پر قدموں پر نچھاور کیے جائیں درباز شیف میں پیش کیے جائیں ہو سکے تو کوئی فروٹ لینے تاکہ جو بچے نگرانی کرتے ہیں کاری صاحب ان کی خدمت میں پیش کیا جا سکے چونکہ یہ بہت اکیلے ٹاف ڈیوٹی ہوتی ہے درباز شیف کو صاف ستھا رکھنا نگرانی کرنا آنے والوں کو پروٹوکول دینا تو خیال تو رکھنا لیکن نہ بات کرنی ہے نہ پیسے دینے چونکہ پیسے دینے سے عادتیں خراب ہوتی ہیں اور بات ہم نے اللہ سے کرنی ہے بندوں سے نہیں کرنی بس وہاں جانا ہے جانے آنے سے اگر بات بن جائے تو پھر اور جینے کو کیا چاہیے تو نماز بھی آپ کو جیسے عرض کر دیا ہے کہ آپ حمد کر کے نماز کے بارے میں جو ہمارے پیر صاحب نے ہمیں فرمایا تھا چونکہ ہم نمازی تو پکے تھے نا ایک دن آپ نے اپنے پاس بٹھا کر یہ شیر پڑ دیا تھا کہ نماز زاہدہ سجدہ سجودست نماز زاہدہ سجدہ سجودست یعنی زاہد لوگ جو ہیں جیسے ہمارے زاہد صاحب ہیں ٹینچ باتا اللہ والی پارٹی تو سجدہ سجودست ان کا سارا کام سجدے میں اور سجود میں ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ نمازِ عاشقہ ترکِ وجودست یہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے پڑھ کر دکھائی مولانا روم نے پڑھ کر دکھائی اب اس نماز پہ آنا ہے یعنی سجدے سجود والی نماز سے نکل کر ترکِ وجود میں آنا ہے وہ جو تیر نکالا کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی بڑی سے وہ اس وقت نماز میں اتنے گھوم ہوتے تھے انہیں وہ تیر نکالنے کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا ہمیں تو ساری منڈی کے بھاو اور ساری پرانی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں وسوسے بھی سارے وہیں آتے ہیں پیٹ میں بھی وہیں درد ہوگا ساکھ کچھ نماز پڑھنے ہی ابھی ارادہ ہی کریں گے تو ایک ایسے مس آئے گا کہ چھٹی لے کے آجا بانما تو بس دھیان کرنا ہے شنا زوان تینکی ویری مچ والیکم السلام بڑی دیر کی مربان آتے آتے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو زندگی کے سفر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے جزاک اللہ خیر تینکی ویری مچ ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظاری چلے ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظاری چلے ہم چلے